اللہ کے سامنے جھوکا کرو نماز پڑھا کرو نماز وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں نماز نماز کان سے نماز اللہ فرماتا ہے ریاقاری والی نہ پڑھا کرو دکھاوے والی نہ پڑھا کرو دکھے والے والے نہ تیرا صدقہ ہے نہ تیری خیارات اور نہ تیری نماز تیرے مو پر ماری جائے گی نماز وہ پڑھا کرو جو دل کے اندر سے جب جھکو تو دنیا کے خوف سے نہ جھکو رف کے خوف سے جھکو اس لئے حضرت علی فرماتے ہیں اللہ میں تو عبادت تیری لالچ کی بحث نہیں کرتا ہوں کہ میں عبادت کروں گا تو جنت چلا جاؤں گا اور میں اس در سے نہیں کر رہا ہوں تیری عبادت کہ میں نہ کروں گا تو مجھے جنت نہیں ملے گی یا تو مجھے جنت میں ڈال دے گا میں اس لئے عبادت کرتا ہوں اللہ تو عبادت کے لائق ہے تو قابل ہے عبادت کے تو اتنا بڑا خدا ہے میں تیری محبت میں کر رہا ہوں اس لئے یاد رکھو کہ ان چھوٹے چھوٹے ایٹھکداروں سے بچا کریں کیونکہ جو شخص کی سمجھ یہ اتنی ہوتی ہے چھوٹے دماغ سے چھوٹے دماغ کی بات کیا ہے جب انسان زبان کھولتا ہے تو پھر وہ اپنا خاندان اپنی نسل اپنی اوقات اپنا سارا کچھ بتا دیتا ہے کیونکہ حلالی خون کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کے اندر عدب ہوتا ہے اور دوسرا وفا ہوتی ہے عدب ہوتا ہے حضور کائنات میں جب ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو جو کفار تھے ان کے پاس گھوڑے تھے منجیکیں تھی تیر تھے کمان تھے تلواریں تھی نیزے تھے ساری چیزیں موجود تھی تو حضور نے رب کی بارگاہ میں ارز کی اللہ اتنے کفاروں میں میں داخل ہو گیا ہوں اتنے لوگوں میں تیرا حب نام میں نے اللہ بلند کرنا ہے تو ایک خدا ہے تو میں ان سے کیسے مقابلہ کروں گا تو اللہ نے فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتھیار آپ کے پاس ہے وہ کائنات کی کسی بندے کے پاس نہیں ہے جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے ایسا کسی کے پاس نہیں ہے انہи کہا کیا انہیں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو خلق کی عظیم عطا فرماتیا ہے آپ کا اخلاق علیہ کر دیا ہے جہاں یہ محبت والی زبان چلے گی وہاں نہ گھوڑا نہ کوئی تیر نہ کوئی کمان اور نہ کوئی منجیق چلے گی اور کفر کے اندھیروں کو توڑ دالا میرے حضور کے عالی اخلاق نے اس لیے پیغام ہے اللہ کے ولیوں کے پاس رہنے والوں اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا کرو اس سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں اس سے محبت دل جیتے جاتے ہیں اللہ ہمیں عالی بھولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ اصلی اور نکلی خون میں اس کی زبان جب کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہمیں اللہ والوں کی بے عدوی سے بچائے کیونکہ اللہ والوں کی بے عدوی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی نرازگی ہوتی ہے